ویلکم ٹو آل آف یو اون ما یوٹیوب چینل ایکسٹریم ہیلپنگ جے کے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پراپٹی ریٹرنز کے اوپر جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں جتنے بھی گورمنٹ ایمپلائز ہیں ان کے لیے یہ پراپٹی ریٹرن بھرنا بہت ہی ضروری ہے وہ کس طرح سے بھرا جائے اس کے لیے کیا کیا کام کرنا ہے تو چلتے ہیں سیدھا ہم اس سائٹ کے اوپر تو ہم چلتے ہیں سیدھا گوگل کروم کے اوپر تو یہاں پر ہم ٹائپ کریں گے پی آر ایس ڈاٹ جے کے ڈاٹ جی او وی ڈاٹ ان جیسا یہ لکھیں گے تو ہم سرچ کریں گے تو ہمارے پاس اس سائٹ اوپن ہو کے آ جائے گی اس طرح سے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے ریجسٹریشن اپنی کرنا ہے ریجسٹریشن کے لیے ہم نے کرنا ہے کیا ایمپلائی ریجسٹریشن کے اوپر کلک کر لینا ہے یہاں پر تو ہم سیدھا ایمپلائی ریجسٹریشن کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک نئی سکرین اس طرح سے اوپن ہو کے آ جائے گی تو یہاں پر ہم نے اپنا سی پی آئی ایس نمبر اور یہ جو نیچے یہ جو کوڈ دیا گیا ہے یہ والا یہ ہم نے ڈال دینا یہاں پر آ جائے گا CPIS نمبر اور یہ والا کوڈ ہم نے یہاں ڈالنا اور فیچ کرنا ہے اور ہمارا یہ ہو جائے گا اتنا کام چلو کرتے ہیں یہاں تک تو یہاں ڈالتے ہیں ہم اپنا CPIS نمبر یہ ہم نے ڈال دیا اپنا CPIS نمبر اور یہاں پر نیچے اپنا ڈال دیں گے یہ کیپچر کوڈ جو ہے یہاں ڈال لیتے ہیں ف ای ثری ای نائن تو ہم اس کو فیچ کر لیتے ہیں تو دیکھئے ایک نئی سکرین آپ کے پاس اس طرح سے اوپن ہو کے آ جائے گی یہ ریجسٹریشن کے لیے ہے تو آپ کو یہ اوٹی پی نمبر مانگے گا اوٹی پی نمبر سینڈ یور ریجسٹریشن موبائل نمبر اور ای میل آئی ڈی یہ جو آپ کی ای میل آئی ڈی اور موبائل نمبر یہ جو CPIS نمبر کے ساتھ لنک ہوا ہے یہ اسی نمبر کے اوپر آپ کا اوٹی پی نمبر اور ای میل آ جائے گی تو جیسا ہی آپ یہاں کلک کریں گے آپ کے نمبر پر اوٹی پی آ جائے گا اس کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اپنا پاسفرڈ بنا لینا ہے اسی پاسفرڈ کو دو بار ریٹرائی پاسفرڈ کر لینا ہے اور یہاں پر آپ کیا ڈالیں گے یہ کیپچر کوڈ اور پھر اس کے بعد آپ یہاں سے ریجسٹر کر لیں گے اوٹی پی آپ کا یہاں جب آ جائے گا اس کے بعد پاسورڈ ڈالنا ہے پاسورڈ کو ری ٹرائی دوبارہ کرنا ہے اور یہ کوڈ ہی ہو جائے ہیں یہ والا کوڈ آپ نے دوبارہ یہاں پر ڈالنا ہے اس کے بعد ریجسٹر کرنا ہے تو یہ آپ کا ریجسٹر ہو جائے گا تو میرا پہلے سے ریجسٹر ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آگے نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے میں اوپن کر کے آپ کو بتا دوں تو ہم سیدھا چلے جائیں گے امپلائی لاغ ان کے اوپر کس کے اوپر ہم نے جانا ہے امپلائی لاغ ان یہ جو ہے یہاں پر لاغ ان بھی ہوگا ہم نے لاغ ان کے اوپر نہیں جانا ہے ہم نے سیدھا امپلائی لاغ ان کو کلک کرنا ہے تو جیسا یہاں امپلائی لاغ ان کے اوپر جائیں گے تو ہمارے پاس ایک نئی سکرین آپ کے پاس سامنے اس طرح سے آ جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے اپنا سی پی آئی اس نمبر اور پاسورڈ جو ابھی آپ نے کریئٹ کیا دو بار تو وہ یہاں پر آپ نے ڈال لینا ہے سی پی آئیس نمبر پاسورڈ اور کیپچر کو ڈالیں گے اور اس کے بعد لاغ ان کر لیں گے لاغ ان کرنے کے بعد ایک نئی سکرین آپ کے سامنے آئے گی اس طرح سے یہاں پر آپ کو یہ یہاں پر یہ آپ کو اپنا او ٹی پی نمبر مانگے گا یہاں پر آپ نے او ٹی پی نمبر آگے یہ جیسے یہ میں نے یہاں ڈال دیا اور لاغ ان کر لیا ہے لاغ ان کرنے کے بعد جیسے یہ سکرین نئی آپ کے پاس آئے گی دیکھو میری میل کے اوپر بھی انہوں نے یہ بیج دیا ہے او ٹی پی نمبر یہ دونوں پہ آ جاتا ہے کے بعد آپ نے کیا کرنا یہاں ایڈٹ کا جو آپ شنائے گا جیسے یہ والا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا آ جائے گی یہاں پر آپ کے پاس جو جو چیزیں پوچھی گئی ہیں وہ آپ نے فیلپ کر لینی ہے جیسے آپ کے پاس یہاں پوچھا گیا سب سے پہلے آپ کا دیپارٹمنٹ آ جائے گا دیپارٹمنٹ کون سا ہے وہ آپ نے فیلپ کرنا پھر آپ کا نام جو ہے وہ ایٹومیٹیکلی یہاں پر آ جائے گا پھر اس کے بعد آپ کا افیشل ایڈرس کون سا ہے نیکسٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے اگر آپ ڈیپیوٹڈ ہیں تو اس کو ٹک کرنا ہے اگر نہیں تو آپ نے رینی دینا بے سکیل ہے گراس سیلری کتنی ہے یا آپ اپنے سی پی آئی اس نمبر پہ ڈال کے پیس لپ پہ جب ڈالیں گے تو آپ کو جیسے وہ منتھلی ڈیٹیل آپ کی نکل آتی ہے اس کے بارے میں تو ہم سب ہی ایمپلائز جانتے ہیں ہر مانتھ کو ہم چیک کرتے ہیں کہ ہماری سیلری جو ہے وہ جنریٹ ہو چکی ہے یعنی تو بیفور بینک سے وہ ہم وہاں سے ہم چیک کر سکتے ہیں پیس لپ سے آپ اپنا سی پی آئی اس نمبر ڈالیں گے تو وہاں سے آپ اپنا یہ پی سیلری جو ہے پی سکیل اور گراس سیلری آپ نہیں کال سکتے ہیں وہ آپ نے یہاں پر ڈال دینی ہے پھر date of appointment جو ہے آپ کی وہ بھی آپ نے ڈال دینی ہے family strength کتنی ہے وہ بھی ڈال دینی ہے پھر اس کے بعد آ جائے گا آپ کے پاس آپ کی property جو ہے وہ کیا property inherited from the father and in case property inherited from in-laws ان دونوں میں سے آپ کے پاس property کس کے طرح آپ کے پاس ہے جو فادر کے طرح ہے تو وہ آپ نے ڈال دینی ہے اگر انلاز کی طرف سے وہ بھی آپ نے یہاں پر ڈال دینی ہے اگر ہم فادر کو ٹک کریں گے تو ہمارے پاس اس کی ڈیٹیل بھی ہم نے یہاں پر بڑھنی ہے فادر name ہے اور پھر ساتھ میں آ جائے گا father address اور occupation اسی طرح سے انلاز کے لئے بھی آئے گا وہ بھی آپ نے اسی طرح سے ڈالنا ہے جو جو ڈیٹیل مانگ رہے ہیں وہ ساری آپ نے اس میں ڈال دینی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے next نیچے option آئے گا اس کو click کر لینا ہے جب آپ next پر click کریں گے تو آپ کے پاس ایک اور screen نہیں آپ کے پاس open ہو کے آ جائے گی اس طرح سے add new property add new property کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو click کر لینا ہے اور آپ کے پاس ایک نئی screen آپ کے پاس سامنے اور آ جائے گی جس میں آپ سے پوچھا جائے گا property type کے اوپر جیسا ہی آپ property type کے اوپر click کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا movable property ویکل ہے immovable property سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں movable property جیسا ہے آپ click کریں گے اس کے اوپر تو نیچے آپ کے پاس آ جائے گی property sub types یہ بھی آپ نے بتانی ہے اس میں آ جائے گا آپ کے پاس cash balance کتنا ہے جویلری اور household کے بارے میں یہ click کریں گے تو آپ کے پاس اس کی detail بھی آپ کے پاس سامنے آ جائے گی cash in hand آپ کے پاس کتنا ہے bank میں کتنا ہے کوئی آپ نے ft وغیرہ کروائی ہے یا جو بھی ہے وہ آپ نے fix deposit ہو گیا یا اور بھی کسی طرح کی investment ہے جو cash کی شکل میں ہو وہ ساری آپ نے detail یہاں پر آپ کو بھرنی پڑے گی اس کے ساتھ آپ کو بتا دوں یہ تو آگے movable اب ہم back چلتے ہیں دوبارہ سے ہم اسی page پہ آ جاتے ہیں ہم vacals کے اوپر چلتے ہیں تو گاڑیاں آپ کے پاس کون کون سی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ نے اسی طرح سے detail نکالنی ہے اور fill up کر لینی ہے type of vacals کون سی ہے کب اپنے purchase کی ہے اس کی cast کتنی تھی model کون سا ہے یہ ساری honor اگر آپ نے second hand لی ہے کس سے لی ہے وہ ساری detail بھی آپ نے یہاں پر fill up کرنی ہے اسی طرح سے آپ کے پاس third جو آ جائے گا آپ کے پاس وہ آ جاتا ہے immovable property immovable property میں بھی آپ اسی طرح سے detail اس کی دیکھ لیں گے building commercial residential land آپ کے پاس ہے یا other یہ اس کو آپ ہی اسی طرح سے اگر ہم building والی میں چلے جائیں گے commercial resident والی میں تو اس میں بھی آپ کے پاس آپ کو پورا address وہ جو ہے اپنا دینا ہے state district کونسی تصحیل village complete address city pin code وہ سارا دینے کے بعد وہ ساری آپ نے اس میں fill up کرنا ہے تو جیسا ہی آپ fill up کر لیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو save کرنا ہے save کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک اور option آ جائے گا جب یہ complete ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے submit کرنا ہے before اگر submit کے آپ کے پاس اگر کسی قسم کی کوئی mistake اگر آپ سے ہو جاتی ہے وہ آپ اس کو بھی بر سکتے ہیں دوبارہ سے ٹھیک کر سکتے ہیں جب آپ submit کر لیں گے پھر یہ آپ کے پاس آپ اس میں correction جو ہے کسی قسم کے پھر نہیں کر پائیں گے اب ہم دوبارہ آ چکے ہیں جو ہمارا starting page تھا اس کے اوپر تو جو بھی چیزیں آپ نے fill up کی ہیں اس کے لیے آپ نے کیا کیا بر رہا ہے وہ view form جب آئے گا آپ کے یہاں جو view form ہے یہاں پر اس کو آپ click کریں گے تو وہ ساری جو آپ نے بری ہے اس میں وہ ساری آ جائے گی آپ کے سامنے تو چلو ہم چلتے ہیں view form کے اوپر جیسا ہی ہم view form کے اوپر گئے تو یہ download ہو کے آپ کے سامنے اس طرح سے آ جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو چکر سکتے ہیں PDF اس کی بن جائے گی آئی ہو کہ آپ کو یہاں تک میری ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ ریٹرن کس طرح سے property ریٹرن برتے ہیں اس میں اگر کسی قسم کی آپ کی پرشانی کسی قسم کوئی بھی اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی بھی question تو آپ مجھے کومنٹ کر پوچھ سکتے